پانچ اگس کا دن ساؤت ایشیا کے لیے ایک ہسٹورک دن ہے بھارت کے لیے تو خاص طور پر بہت اہم دن ہے کہ جو فیصلہ بھارت نے بہت پہلے کرنا تھا وہ بلاخر پانچ اگس دو ہزار انیس کو کیا یعنی آرٹیکلز تھری سیمنٹی اور تھرٹی فائیو اے کو ریوک کیا پاکستان کا بظاہر تو بہت اتجاج رہا اور ابھی بھی ہے کہ بھارت نے ایسا کیوں کیا لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے حق میں بھی جاتا ہے کہ ایک ایسا جگڑا جو بہتر چوہتر سال سے رہا ہے جس کا حاصل پاکستان کو بھی کچھ نہیں ہوا بلکہ پاکستان اس سارے جگڑے کے کانٹیکس میں اپنا آدھا حصہ ہوا بیٹھا اور اس کے ساتھ اپنی اکانومی اپنے سوشل فیبرک کو بھی تباہ کر بیٹھا پاکستان کے لیے بظاہر تو بہت نادر موقع ہے کہ اپنی عوام کو کہا جائے کہ بھئی اب تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے بھارت بہرحال ایک بڑی پاور ہے بھارت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آرٹیکل تھری سیمنٹی تھرٹی فائیو اے کا اب کوئی عمل داخل نہیں ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو چہتر سال سے پاکستان کی غریب عوام کے وہاں پر پیسے ضائع کر رہی ہے ان کے ریسورسز ضائع کر رہی ہے آدھا ملک گوا چکی ہے اس کے ساتھ پورے پاکستان کے اکنومک پیٹیکل سوشل سرکمسٹس ہائیلی ڈی اسٹیبلشنٹ چکی ہے اس کا بیک گراؤنڈ بارحال کشمیر بنتا ہے اب اگر بھارت نے اتنا بڑا قدم لے لیا ہے تو پاکستان اس کو ایک جواز بنا کر اپنی عوام کو مطمئن کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے کہ بھئی اب کچھ نہیں ہو سکتا ہم اب اس علاقے کے پیس کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حکومت شاید اس بات کو سمجھتی ہے مگر جو چہتر سال سے کشمیر کے نام پر جہادی کاروبار ہوا ہے اور جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اب وہ اس کو دو سالوں میں ماننے کو تیار نہیں ہو سکتی اب پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرے گا جس پر سوشل میڈیا میں شور مچا کہ بھی ایک منٹ کی خاموشی کیا اب پاکستان کی مسئلہ کشمیر پر خاموشی کا آغاز ہے اس سے پہلے بھی پاکستان میں وہ ایک منٹ کی خاموشی کا منطرہ چلتا رہا ہے مگر اس بار آٹیکا تری سیمیٹی تھرٹی فائف اے کے ایبروگیشن کے دو سال کے موقع پر پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم ایک منٹ کا سائلنس اختیار کریں گے اس سے خود پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ بحث چڑی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب پاکستان مسئلہ کشمیر پر خاموشی کا آغاز کر رہا ہے آغاز کر رہا ہے آغاز تو کیا میں تو کہتا ہوں کھل کے بات کر دینی چاہیے چونکہ اس کا فائدہ پاکستان کو زیادہ ہے لیکن ایک طرف تو وہ ایک منٹ کی خاموشی کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف ریٹرک وہی کا وہی ہے کشمیر لے کے رہیں گے ہم اس کو فتح کر کے رہیں گے ابھی تک پاکستان کی طرف سے یہ تیع نہیں ہوتا کبھی پاکستان کے فرمینسٹر کہتے ہیں ہم سری نگر میں جا کے نماز پڑھیں گے دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو ازاد کرائیں گے ایک الگ کنٹی بنائیں گے تو کیا اس کو پاکستان کیسا بنائیں گے ایک الگ کنٹی بنائیں گے یہ خود وہ تیع نہیں ہے اس لیے کہ وہ کسی معاملے پر خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کے فضول بیانات دیتے رہتے ہیں میں نے اسی موقع پر ایک ٹویٹ کیا پانچ اگست کے اسی موقع پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انستید آف فائٹن تھاؤزن ڈیئرز پر کشمیر بریکٹ میں سیونٹی فوریئرز آلریڈی گون وڈ ایکنومک اور سوسائٹل ڈیویسٹریشن فور پور پاکستانی پیپل پاکستان ڈیسائیڈد تو بگن وڈ ون مینٹ سائلنس سائلنٹ فور ریسٹ آف دن نائن ہنڈر ٹویٹی سیک سیئرز دن وائی سو مچ نیریٹیو نوائز پاکستان ڈیسائیڈ یہ میرا سوال تو جائز ہے کہ ایک طرف سے جو پاکستانی مول کے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک ہزار سال تک جنگ رہے گی کیا مطلب ہے تو ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے ایک ہزار سال تک چلے گی ہم ایک ہزار سال تک کشمیر لے ہی نہیں سکتے تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ انہوں نے پہلے سے تیہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک ہزار سال تک کشمیر لے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ریسورسز ایک ہزار سال میں کھاتے چلے جانے تھے اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے ابھی بھی کھا رہے ہیں for god's sake enough is enough ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے اس ریجن میں پیس کو لانا چاہیے اب جو میں تنزن کہتا ہوں کہ کیا نو سو چھبی سال اور لڑنے ہیں لیکن چوہتر سال میں تو آدھا ملک چلا گیا اور جو خود پاکستان کی ایک نامک پولٹیکل سوسائٹل جو وہاں پر پورے کا پورا بہران ہے ان چوہتر سالوں وہ سنبھلنے کو نہیں آرہا اس کے بعد بھی اگر ہم اس نیریٹیو کو آگے چلاتے چلے جاتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ہے ابھی عمران خان نے آج ہی کے دن پانچ اگر سے بہت ساری ٹویٹس کی ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ I have raised the voice of Kashmiris on the world stage and will continue to do till Kashmiris are allowed to decide their future according to United Nations Security Council resolutions Pakistan will continue to fight the Kashmiris case with conviction and inshallah Kashmiris struggle will succeed وہی فتح ہوگی یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کشمیریز کی ہم جو سٹرگل کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے لڑیں گے اور کشمیری انشاءاللہ آزاد ہو کے رہیں گے تو پھر کشمیر کا پرائم منسٹر بھی وہ خود ہی ایک پپٹ پرائم منسٹر بھی لے کر آتے ہیں تو جب کشمیر جس کو انہوں نہیں پاکستان کے جو قبضے میں کشمیر اس کا نام آزاد کشمیر رکھا ہے تو اٹلیس اس کو ہی آزاد کر دیں ٹرو سینس میں اب وہ یو این ایسی یونائٹن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کا بار بار سے کر لاتے ہیں وہ بھی ایک بار میرا خیال ہے اگر پرائم منسٹر عمران خان پڑھ لیں کہ وہ کتنی ریلیونٹ رہی ہیں اور انہوں نے خود ہی جو اب تک اقدامات کیے ہیں جس طرح گلگت بلتستان کو صوبے بنانے کی بات کی ہے جس طرح یہ کشمیر یعنی جو ان کی طرف کا ہے وہاں پر الیکشن کرواتے ہیں اس کے بعد کیا وہ یو این ایسی کا جو ریزولوشن ہے وہ کوئی میٹر کرتا ہے تو برحال بھارت کے لیے یہ بلا شبہ ایک بہت ہی ہسٹورک دن ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا یہ ہسٹورک دن پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے ہو سکتا ہے یعنی افغانستان سے لے کے بنگلہ دیش تک بنگلہ دیش تو ایک بہت بڑا سفرر ہے اسی ساؤتھ ایشیا کی جو بربادی کا سلسلہ ٹیررزم سے اور ہیومن رائز کی وائلیشن سے ان سیڈلی فرم پاکستانی سائٹ جو ہوا اس کا بنگلہ دیش تو سب سے بڑا وکٹم ہے اسی لیے بھارت سے زیادہ پاکستان کی جو انکسیپٹی بیلٹی ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے اب ایک طرف سے پاکستان کہہ رہا ہے جی ہم سائلنز مومنٹ جو ہے ایک منٹ کا وہ ہم آج دکھائیں گے سالیڈیلٹی کے طور پر اور دوسری طرف اسلام آباد کی سڑکوں پر پوسٹر لگ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے پرائیمزنسر نینڈرہ موڈی کے خلاف جس طرح کا ایک ڈسکسٹنگ پوسٹر لگ رہا ہے موڈی ڈسٹروئر آف پیس ایف یو ایگری پریس ہوا اب آپ یہ پوسٹر دیکھنے میں سوچتے ہیں سارے نیریٹیف کا کیا مقصد ہے اب کہنے کا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے جو عرباب اختیار ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں رات کی طریقی میں لوگ آئے سینکڑوں پوسٹر لگا گئے اور وہاں پہ جو سڑکوں پہ گزرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک کے جو کانسٹیبل ہیں سوپر دیکھنے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہارن بجائیں ہارن بجائیں کارمنٹ کے الکار لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہارن بجائیں ہارن بجائیں تو اس سارے نیریٹیف کا کیا فائدہ ہے شاید یہ کہ پاکستان کی بھولی عوام کو یہ بتایا جائے کہ بھی چکر سال سے جو ہم نے کشمیر کے پہ اربوں ڈالر آپ کے پیٹ کٹ کے کھائے ہیں اس کو ہم ایسے زائع نہیں ہونے بلکہ کچھ اور کھائیں گے اس طرح کے پوسٹر لگا کے تاکہ آپ کے خون کو گرماتے ہوں آپ کے جذبات کو عبارتے رہیں پاکستان کی بھولی بھولی عوام اسی طرح پسی رہے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی ویل نہ ہو اتنی پولیٹیکل ویل نہ ہو کہ وہ اس مسئلہ پہ کہہ سکیں کہ enough is enough لیکن کوئی بھی اس پر پاکستان میں پولیٹیکلی ویل کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں کہ بھائی چوہتر سالوں میں تو آپ ایک انچنی لے سکے اربوں ڈالر کھا چکے ہیں اور کیا اس کا فائدہ ہے اس طرح کا نیریٹیو اس طرح کی ہیٹڈ انوائرمنٹ ہندوتوہ کے خلاف اور جو وہ چلتی رہے جس کا کیا فائدہ ہے اب جیسا کہ پیچھے آپ نے عمران خان کی بھی وہ ٹویٹ دیکھی اس میں بھی وہ اسی طرح کی لینگویج بڑھت رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی شاکنگ اور بہت ہی دل لرزات دینے والی ابھی بھی صورتحال ہے وہاں پر کہ جو ہیٹڈ ڈائلاؤگ آفر ناتھنگ ایک ہوتا ہے جنگ کا جیسے ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ طالبان لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اپنی سٹوپیڈیٹی اور اپنے جہالت کی وجہ سے لیکن ایک فائٹ ہے ایک سٹرگل ہے اور جو افغان کرمیٹ آن کی سٹرگل ہے کہ وہاں ان کو نہیں آنے دیں گے چلی یہ بات سمجھ آتی ہے ہے بڑی افسوسناک بات لوگ مر رہے ہیں اس طرح تو کشمیر کے مسئلہ پر تو ملیٹینسی ایسی پروکسی وار چلی جا رہی ہے کوئی تین جنگیں بھی ہوئی اس میں بھی بری طرح سے پاکستان کی شکست ہوئی یہ خود پاکستان کے بیشتر آرمی جرنیل کہہ چکے ہیں میں یہ کہتا ہوں آپ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان کا کیٹی کو نوٹ اٹھ اور میں پاکستان کا بھلا چاہتا ہوں پاکستان کا بھلا پاکستان کے آرمی جرنیلوں نے نہیں چاہا اگر چاہا ہوتا تو بنگلہ دیش ان سے یوں الگ نہ ہوا ہوتا اگر انہوں نے بھلا چاہا ہوتا تو افغانستان میں اس طرح کا میس نہ کیا ہوتا کہ ان کے اپنے ستر ہزار لوگ مارے جائے آج وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ستر ہزار لوگ مارے گئے ہوس رسپانسیبل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رسپانسیبل کوئی میں ایک معمولی صحافی یا کوئی دوسرا صحافی نہیں ہو سکتا آپ لوگ رسپانسیبل ہیں کوئی اور رسپانسیبل نہیں ہے بنگلہ دیش میں ہم کیے تھے وہ آپ لوگ رسپانسیبل نہیں تھے کوئی اور نہیں تھا ہم بھلا چاہتے ہیں آپ پاکستان کا برا چاہتے ہیں یہ بات کلیر ہے پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے تو اس سارے نیریٹیو کا میں نے جیسا ابھی ارز کیا کہ یہ ایک اس طرح کا ہندووں کے خلاف ہیٹرٹ اور پاکستان میں مندر ٹوٹ رہے ہیں کوئی شرم آیا کرنی چاہیے پاکستان کی سرکار کو اسٹیبلشمنٹ کس موز ہے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہر روز وہاں پہ ہندو بچیاں فورسولی کنورٹ ہوتی ہیں سکھ بچیاں فورسولی کنورٹ ہوتی ہیں کرسچن بچیاں فورسولی کنورٹ ہوتی ہیں اور اس قدر معاشرے کا برا حال ہے اور اس کے بعد اتنی آڈیسٹی اتنی جورت ہے کہ دنیا کو آکے آپ ہندووں کے خلاف نفرت سکھائیں وہ نفرت پھلائیں تو جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے کا پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلہ پہ تو اس طرح کی افغانستان والی سیچویشن بھی نہیں ہے کوئی فوجیں بھی نہیں گسی ہوئی جو بقاعدہ طور پر بمباری کر رہی ہو بھارت کی فوجیں ضرور ہیں مگر وہ وہاں پہ جو وہاں کے حالات ہیں جو ٹیررزم کا سپیل آور ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ اس طرح دنیا ہو رہا کہ بمباری ہو رہی ہو افغانستان میوریت اتنے کوئی خوفناک حالات نہیں ہیں اور اس صورتحال میں اس طرح کی سیچویشن کو کیوں کریئٹ کیا جا رہا ہے بہت ہی نادر موقع تھا اور ہے پاکستان کے لئے کہ یہ سارا ہیٹڈ آرگومنٹ ختم کیا جائے خام خائندوں کے خلاف نفرد پرائمیلسٹ اندرہ مودی کے خلاف آئی روز اس طرح کے جو گناونے پوشٹر لگانا اس سے کیا ہوگا بھارت کو پتا ہے کہ پاکستان کی یہ سرکار اور سیبلشمنٹ اب کچھ نہیں کر سکتی کشمیر کے مسئلہ یہ بھارت کو پتا ہے بھارت کو کچھ انتا نہیں ہے پاکستان کو بھی پتا ہے پھر اس طرح کی انوائرمنٹ پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ ہے سب سے بڑا سوال بھارت کے پرائمیلسٹ اندرہ مودی نے آج ہی کے اہم اور ہسٹورک دن کے موقع پر جو کہا میں چاہتا ہوں ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کی بھیجائی کی شروعات ہو چکی ہے اس میں بھی آج کی یہ پانچ اگست یہ پانچ اگست کی تاریخ بہت بشیس بن گئی ہے بہت مہتوپن بن گئی ہے اتحاس اس کو سالوں تک درج کرے گا یہ پانچ اگستی ہی ہے جب دو سال پہلے دیش نے ایک بھارت سیسٹ بھارت کی بھاونہ کو اور سسکت کیا تھا کریب کریب سات دسک کے بعد دو سال پہلے پانچ اگست کو ہی آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا کر جمہ کشمیر کے ہر ناغرک کو ہر ادھکار ہر سویدھا کا پورا بھاگیدار بنایا گیا تھا بھارت کے پرائم نیسٹ اندرہ مودی نے واضح لفظوں میں کہا کہ پانچ اگست کا دن بھارت کے لئے کس قدر اہم ہے کتنا ہسٹورک دن ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دن پاکستان کے لئے بھی اہم اور ہسٹورک ہو سکتا ہے پوزیٹیو ہو سکتا ہے ہو سکتا تھا ہے اگر پاکستان خامہ کا یہ جو نیریٹیو ہے ہیٹڈ ہیٹرڈ اینڈ ہیٹڈ نیریٹیو اس کو ختم کر دیں یہ پاکستان کے لئے سنہری موقع تھا کہ چوہتر سال جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی غریب عوام کے جو عربوں ڈالر کھائے ہیں کشمیر کے نام پر اور جو خرچ کیے ہیں وہاں پہ وہ اب کہہ سکتے تھے کہ بھئی آر نوٹ ان آر کنٹرول تو چلیے اب جس طرح ہوا ہے وہاں پہ ہم بھارت کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ باقی جو کشمیر ادھر کا رہ گیا اور جو گلگت بلتستان ہے ان کے مسائل کو کس طرح سالو کرنا ہے یہ تھا وہ رستہ اور بیکڈور ڈپلومیسی میں تھوڑی بات اس مسئلہ پر پاکستان اور بھارت کی شاید ہوتی بھی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے رک جاتی ہے اس بارے چل رہا ہے مگر دکھانے کے لیے دنیا کو اور خاص طرح پاکستان یوام کو دکھانے کے لیے یہ نیریٹیو کے پرائیم نیسٹ اندرہ موڈی کے بارے میں جس طرح کے دسکسٹنگ پوسٹنگ لگاتے ہیں ہندو توہ ہندووں کے بارے میں جس طرح کے بیانات دیتے ہیں مسٹر عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کا کیا فائدہ ہے اس ہیٹڈ اور ہیٹرٹ ایٹیچوڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب چیزیں تیز ہیں تو اس ریجن میں پیس لانے کے قرض سے اکل کا مظاہرہ کرتے ہیں پاکستان کے منسٹرز پرائیم منسٹر اور اسٹیبلشمنٹ اس ہیٹڈ اور ہیٹڈ آرگومنٹ کو ختم کریں اور وہاں پر امن کی فضا تب ہی بہتر ہونا شروع ہو سکتی ہے آج کا بیلہ تکلف تجزیہ پانچ اگز کے دوسرے انیورسری کے موقع پر پاہرگومنٹ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے اسی چینل پر دونیٹ کے لئے کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں دونیٹ بھی کر سکتے ہیں پیٹریون پر ہمیں پیٹرنائز بھی کر سکتے ہیں پی پال کے راہی یا کریڈٹ کارٹ کے راہی آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں آج کا بیلہ تکلف مختصر تجزیہ سپیشل دن پر سپیشل طور پر دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک ٹی ویوٹیوب چینل اور پیٹریون پر دیکھنے کا بہت شکریہ